تو یہ سامنے کوئی کچھا ٹریک جو جا رہا ہے یہ جا رہا ہے پتھلیاں جیل کے لیے اور نیچے رائٹ لے کے اور وہ سٹیل والا بریج کراس کر کے یہ سامنے لبات بالا ہے باقی یہ آدل بائی والا سیڈل بیگ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے میرے پاس بھی پیچھے سیڈل بیگز ہیں لیکن ان سے زیادہ مجھے یہ پسند آیا ہے بابون ٹاپ سے ہم نکلے تھے صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے اور دو گھنٹے کے بعد ہم نے کارکا گاؤں کو کراس کیا تھا بابون ٹاپ سے سب سے پہلے جبڑی پھر دمیل دمیل کے بعد کارکا اور یہ ٹریک بڑا ہی خطرناک بڑا ٹف قسم کا ہے اور خاص کر جو دمیل سے کارکا کا سفر ہے اس میں بہت بڑے بڑے پتھر تھے رستہ بہت زیادہ خراب تھا ہلکی بارش ہوئی تھی فسلن بہت زیادہ تھی ٹریک کے اوپر لیکن یہ ہے کہ یہ رستہ خوبصورت بہت زیادہ ہے آپ کو لاس گرین ماؤنٹینز ملتی ہیں جنگل ملتا ہے اور پانی کے چشمیں صاف اور تھنڈے پانی کے چشمیں آپ کو رستے میں ملتے ہیں اور اگر پانی کی بات کرتا ہے تو جو دمیل ہیں دمیل میں بہت بڑی وارٹر کاسیں گئے کہ اوپر سے بڑا صاف شفاف پانی آ رہا ہے گلیشیرز کا لیکن وہ بائیک کے لئے قدرے کافی مشکل ہو جاتی ہے تو ابھی یہاں پہ کارکا جب کراس کیا تھا تو یہاں سے رستہ ہم نے پتا کیا ہے اور لوات بالا کا رستہ بھی یہاں سے تقریباً ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ بھی مزید لگ جائے گا اور لوات بالا سے پھر جو پتلیاں لیک کا جو ٹریک ہے وہ تقریباً تین ساڑھے تین گھنٹے آپ کے لئے لیتا ہے پتلیاں لیک بیس کیم پہ پہنچنے کے لئے تو بیس کیم سے پھر آ دے گیا انڈے کی ہائیکنگ ہے ٹریکنگ ہے تو پھر آپ پتلیاں لیک پہ پہنچتے ہیں تو ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا تو لوات بالا سے ہمارا ناشتہ کرنے کا ارادہ تھا لیکن سب سے پہلا ہمارا تو ٹارگر تھا وہ یہ کہ ٹائملی لوات بالا پہنچنا موسیقی کارکا سے لوات بالا کا رستہ ہے یہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس سڑک کی کیا ہی بات ہے یہاں پہ ہمیں تقریباً چار دن کے بعد ہمیں اسفالٹ روڈ دیکھنے کو ملا ہے اور یہ اسفالٹ روڈ دیکھنے کے بعد میرا دل کر رہا تھا کہ میں بائیک سے اتر کے ایک اچھی والی کس دوں اس اسفالٹ روڈ کو نو ڈاؤڈ کہ کبھی کبھی رستے میں کوئی خراب پیچز ضرور آتے رہے ہیں خراب پیچز تھے لیکن وہ لینڈ سلیڈنگ والا ایریہ ہے تو وہاں پہ سڑک خراب ہوئی جاتی ہے لیکن یہ قدر روڈ بہتر تھا جو بابون ٹاپ کو آف روڈ ہے اس کی نسبت تو پونے گھنٹے سے ایک گھنٹے کا راستہ تھا یہ ہمارا لوات بالا کا موسیقی 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 یہ یہاں سے رستہ لگ ہوا تھا نیچے والی سڑک کیرن جا رہی ہے اور یہ جو لیفٹ والی سڑک ہم نے لی ہے یہ جا رہی ہے یہ لوات بالا تو آپ بون ٹاپ کو دو طرف سے ایکسیس کر سکتے ہیں ایک کیرن والی سائٹ سے اور پھر دوسرا کنڈل شاہی والی سائٹ سے جاگرہ والی سائٹ سے تو یہ سڑک نیچے کیرن جا رہی ہے تو اگر آپ کیرن کی طرف سے آتے ہیں اپنا جو بابون ٹاپ ہے اس کو ایکسیس کرنے کے لیے تو کیرن سے پھر آپ یہاں سے آتے ہیں کارکا سے دمیل پھر جبڑی اور پھر بابون ٹاپ اور یہ کمپلیٹ ایک جیپ ٹریک ہے بائیک پہ آپ ٹرائی نہ کریں اس طرف سے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جو کارکا سے لے کے دمیل تک کرستہ ہے وہ انتہائی خراب ہے بڑے بڑے سڑک پہ پتھر ہے اور خاص کر کے جب بارش ہو جاتی ہے تو فسلن بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اگر آپ کیرن کی طرف سے بابون ٹاپ کو اکسس کا نہیں کوشش کرتے ہیں تو میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ فور پائی فور جیپ پہ آئیں جیپ پہ آنا زیادہ بہتر رہتا ہے موسیقی 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 تو بیگز کو کیری کرنا آسان ہوتا ہے آف روڈز پر بائیک آپ کے گرتی بھی ہے سو مسائل ہو جاتے ہیں تو جو بیگز ہیں یہ زیادہ فلیکسیبیلٹی دیتے ہیں میرے خیال میں تو اس لیے میں تو دوبارہ بھی چیڈل بیگز ہی پر چیز کروں گا اور ولی مالکوں ضرور ایک بار وزڈ کروں گا اس دن کا ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم لوات بالا میں ناشتہ وغیرہ کر کے تو یہاں سے نکلیں گے پھر اگلا ہمارا پڑاؤ ہوگا جب پتلیاں لیک پہ پتلیاں لیک کا جو بیس کیمپ ہے ادھر جائیں گے وہاں سے پتلیاں لیک آج ہی کریں گے آدھے گا ہنٹے کی ہاہی کا ہے تو وہ آج ہی کر کے تو کال انشاءاللہ مورننگ میں نکلیں گے ہم آگے ہم نے جانا ہے وہ یہاں سے توبٹ توبٹ بالا اور پھر آگے کا ہمارا پلان تھا کہ ہم چٹا کٹا لیک کریں گے تو تین ساڑھے تین گھنٹے کا ٹریک ہے یہ لواز بالا سے پتلیاں کا باقی ایک دو ریسٹ کریں گے تو انشاءاللہ چار گھنٹے کے اندر اندر یہ ٹریک کرنے کا ہمارا ارادہ تھا کہ چار گھنٹے میں یہ ٹریک کر کے پتلیاں لیک پہ تقریباً چار بجے کے آس پاس اور پھر ایک دو گھنٹہ ہم نے بچانا ہے یہ جو پتلیاں لیک پہ اوپر جانے کے لیے تو اس کے بعد نائٹ سٹے کیمپنگ اپنی اور صوبہ انشاءاللہ واپسی چٹا کٹا لے کے لیے بھی موسیقی 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 لوات بالا پہ جب یہ پہلی نظر ہماری پڑی تھی موسیقی موسیقی سبحان اللہ کیا خوبصور جگہ ہے لوات بالا اگر آپ کیرن والی سائیڈ پہ آتے ہیں لوات بالا کو زیادہ دور نہیں ہے نیچے کیرن سے ایک گھنٹہ لگتا ہے تو آپ ضرور وزٹ کریں لوات بالا سے آپ پدلیاں لے کر سکتے ہیں پھر لوات بالا سے آپ سیدھا دواریاں بھی نکل سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دواریاں جہاں سے جو رتی گلی لے کر رستہ نکلتا ہے تو لوات بالا سے آپ دواریاں بھی نکل سکتے ہیں تو لوات بالا ضرور ایک بار آئیں بڑی خوبصورت جگہ ہے بڑا خوبصورت یہ ایک گاؤں ہے قصبہ ہے یہاں پہ آپ کو ہوتیلز ریسٹورنٹس وغیرہ مل جاتے ہیں اور یہ بڑی خوبصورت لیکیشن پہ ہے ایک بڑے پہاڑ کے اوپر ہے اور سکیٹرڈ عبادی ہے دور دور پہاڑ کے اوپر گھر بنے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پہ تو آگے جا کے مزید اس کا ویو کلیر ہو گیا تھا بڑا خوبصورت یہ گاؤں ہے تو ہمیں تو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہے ہم نے ادھر سے کھانا کھایا ہے کھانا کھا کے پھر ہم نکلے تھے اپنا پتلیاں جیل کے لیے کوئی ایک گھنٹہ تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے ادھر لگایا کھانا وغیرہ کھانے پہ ریسٹ وغیرہ کیا تھوڑی سی لیٹ کے تو پھر ہم آگے نکلے تھے پتلیاں جیل کے لیے تو یہ بھی لوات بالا بھی بڑا خوبصورت رہا ہے اب تک جو ہمارا یہاں تک جو ہمارا ٹور تھا یہ بڑا اچھا راہ ہے بڑا خوبصورت رہا تھا کندل شائی سے ہم اوپر گئے تھے بابون ٹاپ کے لیے پھر وہاں سے نیچے اترے نیچے اتر کے اب لوات بالا یہ بھی بڑا خوبصورت تھا پتلیاں لے کا ٹریک ہے ہمارا تو زیادہ تر وہ مٹی والا ٹریک تھا تو وہ بھی ہم نے کور کیا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت ٹریک تھا اور یہ رستے میں تھوڑی تھوڑی لینڈ سلیڈنگ بھی ہوئی ہوئی تھی کیونکہ ہمارے آنے سے کچھ گھنٹیں پہلے بارش ہوئی ہے اور یہ سامنے یہ دیکھیں یہ لوات بالا ہے خوبصورت ہے یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے بلکل نیچر کے قریب ایک سائل سے باہر سے نالا گزر رہا ہے نالا لوات جس کو کہتے ہیں پانیس میں کافی زیادہ ہوتا ہے وہ آل دا وے فرام وہ اوپر ٹاپ سے آتا ہے پتلین لیک والی سائیڈ سے یہ سارا ٹریک جو پتلین لیک والا ہے لوات نالا کے ساتھ ساتھ اوپر جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ خوبصورت ہے یہ موسیقی 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 یہاں پہ تقریبا ہم لوات بالا پہنچے ہیں تو یہ سامنے کو کچھا ٹریک جو جا رہا ہے یہ جا رہا ہے پتلیاں جیل کے لیے اور نیچے رائٹ لے کے اور وہ سٹیل والا بریج کراس کر کے یہ سامنے لوات بالا ہے یہ نالا لوات بھی نظر آ رہا ہے سٹیل بریج بھی نظر آ رہا ہے اور پیچھے جو آبادی ہے یہ ساری لوات بالا کی ہے تو یہ بڑا خوبصورت تھا یہ بڑی خوبصورت جگہ تھی تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے آ سکتے ہیں کیرن سے کوئی پانچ ایک منٹ کا آف روڈ ٹریک ہے تھوڑا سا وہ ٹوٹا ہوا ہے باقی اس کے بعد یہ سارا اسفال ٹریک ہے کوئی بھی گاڑی آ سکتی ہے یہاں پہ آسانی سے یہاں پہ ہم نے صرف کھانا کھانا تھا کھانا کھانے کے لیے ہم رکھیں کوئی پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ تو کھانا کھا کے تو پھر آگے پتلیاں جیل کے لیے موسیقی موسیقی